موسیقی اور اب میں آمنتریت کرنا چاہوں گا اکشی دتا اور دکھ بجے سمیر سمیر جی آپ ہی جرہا بتائیے ان کے بارے میں کیونکہ جو میں سن رہا ہوں بہت حیرت میں ہوں کہ اتنے کم عمر میں کم اوستہ میں انہوں نے شروعات کیا اور آج کامیاں کی بلندیوں تک پہنچ گئی ہیں یہ ایک مثال ایک مسیحہ بن چکی ہے جو جنگ سرس کے لئے ہے کہ اگر آپ کو کچھ سوچنا ہے کچھ بننا ہے تو بن سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ پریوار کی خوشی کے لئے پیرنس کی خوشی کے لئے اگر آپ نے سوچا ہے تو کر سکتے ہیں ستہ لاکھ کا گھر دینا بڑی گاڑی دینا آج کے بچے نہیں سوچتے اور مجھے گرب ہے کہ آج یہ دونوں ہمارے کونسلٹنٹ ہیں دونوں کی شادی موڈی کے دوارہ ہوئی تو آج صرف ازاد ہی نہیں پر مش میکنگ بھی موڈی کے کرتا ہے آپ کا کیا کرنا ہے میرے کو انٹرسٹ نہیں تھا میں کالج میں پڑھائی کر رہی تھی اور کالج میں جب مطلب مجھے پتا تھا کہ یہ سب بیکار کے کام ہوتے ہیں اس میں کچھ نہیں دکھا ہوتا اور پاپا پولنے لگے تو کر لے وہ بڑا سیمینار اٹینڈ کر کے آئے تھے سوریکہ میم کو سن کے آئے تھے تو ان میں تو ایک دم بھوت چڑھا ہوا تھا اور میرے کو بولے تو کر لے میں تو تیرے کو بتا رہا ہوں اور بہت اچھا اپورجنٹی ہے تو کر لے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مطلب پاپا کے انسسٹ کرنے پر میں نے سٹارٹ کر دیا اور جب سٹارٹ کیا تو کیا ہوا کہ بہت سارے چیلنجز سٹارٹنگ میں لوگ منہ کرتے تھے بھگا دیتے تھے ابھی کبھی میں میٹنگ کرنے جاتی تھی اور مجھے انکل چپس دے کے بٹھا دیتے تھے کہ پیٹا آپ جاؤ سائیڈ میں بیٹھو کئی مایوس ہی نہیں ہوتی تھی روتی تھی میں اپنے اپلائن سے جا کے شیئر کرتی تھی منوج ملک سار اور ساری کا مہم کے آگے روتی تھی بہت بار سوچا چھوڑ دوں سر جب دس ہزار روپے کی انکم آئیتی سیکنڈ ڈیر میں تو بہت رو رہی تھی اور ہمارے جو سر ہے تارن بجات سر انہوں نے بولا کہ کوئی نہیں بیٹھا کالیج میں دس ہزار بھی کون کم آتا ہے تم دس ہزار تو کم آ رہی ہو نا خوش رہو جو آ رہا ہے خوش رہو تو بس خوش رہی اور پھر آگے بڑھتے رہے سر اب پچاس ہزار روپے ایک دن کا بہت اچھا چل رہا ہے جیگوار کاریچیف کر چکی ہوں اور بہت جلدی ایک اور لکشری کار لینے والے ہیں وہ ہزمن بتائیں گے کونسی ہے اور سر نوہ فورن ٹرپس لے چکی ہوں اور آپ چپ چپ چکے ہو کہ بتائیے کی کیسے ان کا چناؤ کس آدھار پہ ہوا ہے کہ یہ خوبصورت ہیں جوان ہیں یا پندرہ لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں اس وجہ سے ہم دونوں پرانے دوست تھے تو فیس بک پہ کافی سالوں بعد بات چیت ہوئی تو فیس بک پہ اکشی نے اپروچ کیا تھا اسی بزنس کو لے کے تو میں نے صاف منہ گر دیا اکشی کو دماغ میں ایک چیز تھی کہ تو ایک اچھے پریوار سے بلون کرتا ہے یہ سابون پاوڑے تیل کا کام نہیں کرنا گھر کا نام خراب ہو جائے گا جی تو اکشی نے میر کو بولا جایپور میں ایک ایوینٹ ہے وہاں چل اس کے بعد میں تیرے سامنے موڈی گر کا نام نہیں لوں گی تیرے کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ تیری چوئس ہوگی تو میں جایپور میں پہنچا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک نئی دو نئی پچاسوں لوگ آ کے سٹیج میں باتا رہے ہیں میرے اتنی انکم ہے میرے اتنی انکم ہے میں جیگوار گاڑی لے چکا ہوں میں فورچونر گاڑی لے چکا ہوں میں اوڈی گاڑی لے چکا ہوں میرا تو ہاں پہ دماغ خراب ہو گیا یہ کیا چل رہا ہے تو وہاں سے میرے دماغ میں یہ چیز آئی کی جب پچاس لوگ کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا اکشی نے بھی جیگوار لے لی تو یہ کچھ نہ کچھ ہے اس میں وہاں سے آتی میں نے اپنی نوکری چھوڑی تو اس بزنس میں آ گیا تھا فول ٹیم اس بزنس کو کیا پھر تو اب دونوں مل کے آپ آگے بڑھیں گے لوگوں کو اسی طرح سے انسپائر کرتے رہیں گے سامیر جی کے بارے میں کیا کہنا آپ کو سر کے لئے بس ایک چیز بولنا چاہوں گا سر i love you i love you too جی sir we love you i love you and the country loves you and everyone loves you کیونکہ جو آپ نے کیا ہے آپ نے بالبوتے بھی کیا ہے ایک مثال قائم کی thank you so much for coming here thank you thank you